دوسرا جو آپ نے بولے حمل کے بارے میں بہت سارے لوگ بندش کر دیئے اس لئے اولاد نہیں ہو رہی یہ بہترین بات لکھیا آپ نے مدصر قاضی صاحب آپ کا سوال یہ گھٹکے کھانے کی وجہ سے ایک تو آج کل کے ہمارے نوجوان اتنے کمزور ہو چکے ہیں ان کے اندر جو اسپرم ہونا چاہیے جو ایک سو ہونا چاہیے پہلے زمانہ ایسا تھا منیک مرتبہ ایک ریپورٹ میں پڑھا تھا کہ طاقتور اور مضبوط انسان جو ہوتا ہے اس کے ایک قطرے میں لاکھوں کی تعداد میں اسپرم ہوتے ہیں یہاں پر گھٹکے کھاکھا کے بیڑیا پھک پھک کے تمباکو کھاکھا کے اللہ حفاظت فرمائیں یہ تمباکو یہ گھٹکے اتنے عام خلی ہمارے ملک میں میں ابھی ساؤتھ کوریا گیا تھا میں سوچتا تھا وہاں پہ میں نے کسی دیوار پہ کبھی پچکاری کا دھبا نہیں دیکھا وہاں پہ کہیں پہ کسی کو تھکتے نہیں دیکھا میں نے پان کی دکان پورے ملک کے اندر نہیں دیکھا افسوس کی بات اچھا یہ سب کے علاوہ میں نے سیگریٹ پیتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا میں وہی سوچتا تھا ارے یار یہاں پہ لوگ بیڑی سیگریٹ نہیں پیتے گیا یہاں پہ ویمل اور گوہ گھٹکا نہیں بکتا گیا یہاں پہ کوئی گھٹکا کھاتے ہوئے یہاں پہ کوئی مجھے گائے چھاپ زردہ رگڑتے ہوئے یہاں پہ کوئی میراج کھاتے ہوئے نہیں مل رہا اور انڈیا کا حال یہ ہے ہمارے یہاں کے عام مسلمانوں کو دے دو چھوڑ کے ہمارے یہاں کے امام صاحب کو بھی میراج کی عادت ہمارے یہاں کے مفتی صاحب کو بھی ویمل کے بغیر رہ نہیں جاتا ہمارے یہاں کے حفیظ صاحب بھی جب تک گائے چھاپ گھٹکے کو رگڑیں گے نہیں ان کو سکون نہیں ملتا تو جس ملک کے مفتی صاحب جس ملک کے امام صاحب جس ملک کے حفیظ صاحب جس ملک کے ڈاکٹر صاحب انجنئر صاحب ان کو سب کوئی اب یہ لط لگی ہوئی ہے عام لوگوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ حفاظت فرمائیے گھٹکے یہ بیڑیا یہ سگریڈ اس کی وجہ سے آج کا انسان اتنا کمزور ہو چکا ہے اولادیں پیدا نہیں ہوتی اور اس کا ٹھیکرا پھوڑا جاتا ہے بندش ارے کوئی کیوں بندش کریں گا میرے بھائی اور دوسری طرف عورتے بھی ان کو سلیم فگر چاہیے سلیم فگر زیرو فگر اب زیرو فگر کے چکر میں یہ کھانے کو تیار نہیں ہے پینے کو تیار نہیں ہے گن گن کے کھاری یہ ارے بولے میں انڈا کھا لوں گی تو اس میں اتنی کیلوریز ہے تو اس سے بھی اتنا وزن بڑھ جائے گا بے ڈھپ دیکھوں گی اب شادی ہو گئی بچے ہونے والے ہیں اب اور کس کو بتانے کا ہے فگر نہیں نہیں ابھی بھی اس کو زیرو فگر چاہیے تو آج کے زمانے کی یہ عورتے جو جان کو کھانے کے لیے تیار نہیں پہلے زمانے میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ جو بچے ہوتے تھے وہ زمانے کی عورتوں کا کھانا پینا بھی ایک دم رف اور ٹف ہوتا تھا گوران کھانے والی عورتیں ہوتی تھی جواری باجری کھانے والی عورتیں ہوتی تھی دیسی گی کھانے والی عورتیں ہوتی تھی آج کے زمانے میں دیسی گی نہیں کھایا جاتا کیوں فیٹ ہے بولے اس کے اندر فیٹ دیسی گی کھا لیں گے چربی بڑھ جائیں گی مطلب دو چار پراتے اگر دیسی گی کے ہو گئے تو پتہ نہیں ہے اس کا وزن پندرہ کلو بڑھ جاتا کیا معلوم تو آج کے زمانے میں یہ سارے مسئلے دونوں طرف سے ہے ایک تو مرد کمزور ہو چکے ہیں گھٹکے کھا کھا کے تماکو کھا کھا کے بیڑیا پھک پھک کے اور دوسری طرف سے عورتیں جو ہے وہ زیرو فگر کے چکر میں کیلوریز کے چکر میں فیٹ کے چکر میں دل کھول کے کھانے کو تیار نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر کے جو رحم ہے اس کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایکسپٹ کر سکے ایکس کو اس کے لیے یہ سارے مسئل یہ سارے پروبلمز آج آئرن کی کمی ہے آج کیلشیم کی کمی ہے آج یہ سارے چیزوں کی منیرلز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت ہے ٹھکرا پھوڑ رہے اس کے اوپر بندش 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 اللہ حفاظت فرمائیں ٹھکرا پھوڑ گیا ٹھکرا پھوڑ گیا موسیقی